اسلام علیکم نزیر میں ہوں آپ کا عوض افضال گیانی اور ہم موجود ہے برمیگاہ میں میرے ساتھ جو موجود ہیں بھائی احمد نواز صاحب ان سے ہم آج باتشید کریں گے ان کو ایک وارڈ سے نواز آگیا اس وارڈ سے بات کرتے ہیں جی احمد بھائی جی مجھے جا ہے تو کل پارلمنٹ ہاؤس لنڈن میں ڈیانہ وارڈ سے نوازا گیا تھا اور یہ وارڈ جا ہے تو ایک بہت فخر کی بات ہے میرے لیے اس لیے کیونکہ اور نہ صرف میرے لیے بلکہ جتنے پاکستان میں طلبہ ہیں اور آرمی پبلک سکول کے طلبہ ہیں تو ان سب کے لیے ایک فخر کی بات ہے کیونکہ میں خود ایک آرمی پبلک سکول کا طالب ہوں ہوں یہاں پر یوکے میں ان کو بھی ریپریزنٹ کر رہا ہوں اور پاکستان کو کہ جتنے طلبہ ہیں ان کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں اور یہاں پر میں نے اپنی پوری کوشش جاری رکھی ہے جب سے میں یہاں پر علاج کے لیے لائے گیا تھا مجھے تو علاج کے بعد میں نے کوشش کی کہ اس موقع سے ایک فائدہ اٹھائے اور اس گلوبل پلیٹ فرم پر جب مجھے یہ اپورچنیٹی ملی ہے تو اس کو صحیح طرح سے یوٹلائز کر کے جو ہے تو ایک پاکستانی مجھے یہاں پر بنا سکیں لانے کی تعلیم کیلئے سیف انوارمنٹ کیلئے تو اس کے نتیجے میں مجھے یہ ایوارڈ ملا گیا اور یہ جو ہے تو میرے خیال سے جو پاکستانی لوگوں کی سپورٹ ہے تو اس نے ان کی انکریجمنٹ کے علاوہ جو ہے ان کے اس کے بغیر یہ ممکن نہ ہو سکتا تو میں امید کرتا ہوں جو پاکستانی لیڈرشپ ہے تو وہ میری طرح جتنے نوجوان پاکستان کیلئے کام کرنے تو ان کو سپورٹ کرے گی کیونکہ اس طرح کی انیشیٹیوز ضروری ہے کہ پاکستانی یوت جو ہے تو وہ کریں جی ایمل بھائی آپ نے پاکستانی سب پاکستانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا سپیشلی جو پاکستانی آپ کے دوست ہیں آپ کے رشتدار ان کے والے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جی ان کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ جو نوجوان ہیں ہمارے ملک میں بچے ان کو انکریج کرے کہ وہ آگے آئے جو سوسائیٹی میں جتنے مسائل ہیں تو اس مسائل کا حل ان نوجوانوں کے ذریعے نکالے اس لیے کیونکہ اگر یہ نوجوان آگے نہیں بڑھیں گے اس مسائل کو حل نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو والدین ہیں پاکستان میں کہ اپنے بچوں کو انکریج کریں کہ نہ صرف اپنی تعلیم پر دواج جہ دے بلکہ کہ آلسو جو ہے تو سوشل ایکٹیوٹیز میں انوالو ہو تاکہ پاکستان ترقی کر سکے جو یہاں پر ینگسٹر ہیں ان کے والد سے آپ کیا مسئل دینے جائیں گے یہاں پر جو ینگسٹر ہیں ان کے لیے تو پیغام یہ ہے کہ ان کو جو اپرچنیٹیز ملی ہے تو اس اپرچنیٹیز کو اویل کرے اس کو یوٹلائز کرے صحیح طریقے سے کیونکہ یہ اوپرچنیٹیز جو ہے تو سب کو ہر کسی کو نہیں ملتی اور اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے یوٹلائز کریں گے تو انشاءاللہ ہم خود بھی آگے بڑھیں گے اور پاکستان کا نام بھی اپنے ساتھ آگے بڑھیں گے ایمن درمائن نظریوں کو تھوڑی صاحب دکھائیں آپ کو کون سے بار سے نواز آگیا آسو بھائی تھوڑی صاحب کمیرا کلوز کریں پلیز یہ بار تو ایمن بھائی کو اس سے بار سے نواز آگیا تمام پاکستانیوں کا سار فخر سے بلند کر دیا تو سب دوستوں کا بہت شکریہ آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ اسلام علیکم